سی بی ایسی کی باروی کا ریزلٹ آ چکا ہے اس بار بھی لڑکیوں نے پریقشاں میں بازی ماری ہے لیکن اصلی چنوٹی اب یعنی کی باروی کے بعد کی ہے چاتروں کے سامنے چنوٹی ہوتی ہے کہ وہ کونسا کورس چنیں کونسی پڑھائی کریں جس میں جوب کے بہتر موقعیں ہوں کہاں کریں پڑھائی جس سے ان کا بھوش بہتر ہو سکے آدھے گھنٹے کے اس اسپیشل شو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے باروی کے بعد آپ کے پاس موقعیں کونسا کورس رہے گا آپ کی سٹریم کے لیے بہتر کریئر ایکسپرٹ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ کیسا رہا آپ کی بار سی بی ایسی کا باروی کا ریزلٹ سی بی ایسی باروی کے نتیجے آج گھوشت ہو گئے کئی چاتروں کے لیے ان کے ریزلٹ سنہرے کل کی سیری بنے تو کئیوں کے لیے ایک سبق اس بار پردیشل میں تیراسی دشملہ شو نے ایک پردیشل سٹوڈنٹس پاس ہوئے دوپہر بارو بجے جیسے ہی ریزلٹ آیا کچھ دیر کے لیے ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی حالانکہ خاص بات یہ رہی کہ سی بی ایسی نے اس بار ریزلٹ کے لیے گوگل کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اس لیے چاتروں کو زیادہ دکت نہیں ہوئے ہر بار کی طرح اس بار بھی لڑکیوں کا پڑھرا لڑکوں سے بھاری رہا اٹھاسی دشملہ تین ایک پردیشل چھاترائیں پریخشہ میں پاس ہوئی جبکہ چھاتروں کا پردیشل اٹھاتر دشملہ نو نو پردیشل رہا غازی آباد کی میگنا شریواستف نے پانچ سو میں سے چار سو ننیانمے نمبر لاکہ ٹاپ کیا ہے چار سو اٹھانمے نمبر کے ساتھ انوشکا چندرہ سیکنڈ ٹاپ پر بنی ہے چار سو ستانمے نمبر کے ساتھ چاہت بودھراج تیسرے ستھان پر رہی می بہریں وہ مجھے پاتی آباد پر رہا ہی جنہی ہے پیشہ رہے سے بہت کرین میں نمبر کے لیے دیدیو جوپے پر ڈیوگو Çاپیٹی میں بہت ہم اٹھا ماندے واقع جنہی ہے ثانوشک حرام ٹھہا ہی آباد پر نمبر کے لیے اٹھارہ منہ اٹھارہ نمبر کے لیے اچ اپنے اتھرک میں بہت سکتے والے جو کہ امین پرنی بے سکتے والے شروعہ رہا ہی اٹھو بہت so want to congratulate those who could not succeed but they will succeed I want to give them best wishes because they should not lose their heart this is a temporary setback سب سے زیادہ تروندرم ریجن میں ستانمی دچاملہ تین دو پیشتر چادر پاس ہوئے ہیں مہین دوسرے ستان پر چین نہیں ریجن رہا یہاں تیران میں دچاملہ آٹ سات پریشتر چادر پاس ہوئے ہیں تیسرے ستان پر دلی ریجن ہے جہاں 89 پرتشتر چادر پاس ہوئے ہیں سبھی ریجن کی ریزلٹ سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈکیشن نے ایک ساتھ گھوشت کیے پاس پرسینٹیج اس دفعہ لگ بھگ ایک پرتشت کی بڑھت حاصل ہوئی ہے پشلی دفعہ پاس پرتشت تھا 82 دشاملہ دو جبکہ اس دفعہ 83 دشاملہ ایک ہے جہاں تک لڑکے اور لڑکیوں کے پردرشن کا سوال ہے ایک بار پھر لڑکیوں نے بازی ماری ہے اور انہوں نے 9.32 کے لیڈ حاصل کی ہے لڑکوں کے پاس پرتشت کے مقابلے اب سوال ہے کہ باروی کے نتیجے کے بعد چھاندر سب سے بڑیا وکلپ کیا چنے یہ ریپورٹ زی میڈیا تو آپ کے من میں بھی اس وقت کئی دویدہ ہوگی کنفیوزن ہوگی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے بھوشے میں کیا کچھ کریں تو ان سبھی کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج شینی واسن جی جو کی کو فاؤنڈر ہیں کریئر لانچر ایڈوکیشن کے بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں اور آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے نمبر لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں ان نمبر پر کال کر کے آپ اپنے سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج شینی واسن جی آپ کے تمام سوال تمام دویدہ جو ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے سر سب سے پہلا جو سوال ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بھاروی کے بعد اپنی لائکنگ کے ساتھ آگے نہیں جاتے ہیں بلکہ اس وقت جو سب سے پاپولر فیلد ہوتا ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں ابھی کہ اگر ہم بات کریں سب سے پاپولر فیلد اس وقت کیا ہے جس میں جو تمام سٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان آپ کو دکھائی دے رہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو بدلتے نہیں ہیں اسپیشلی انجنیرنگ اور میڈیسن کی اور لیکن حالی میں پچھلے ڈیکیڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ law تھوڑا بڑا ہے اس کا رچھی بڑی ہے داکہ اتنا بھی نہیں ہے لیکن بڑی ہے then business education because economy opened up ان کے بعد ان میں آئی ہے but another thing that has happened is بہت سارے careers open ہو چکے ہیں آپ آج کل آپ دیکھتے ہیں for example social media اتنا popular رہ ہے جو انسٹاگرام رہا دیکھتا ہے کہ even gym personal trainers for n number of careers that has really become very popular social media is a space that has become popular so there are 2000 آج کے تاریخ میں 2018 میں اتنے سارے careers پچھلے چار پانچ سال میں introduced ہوئی ہیں especially جو internet کے اردگرد جو ہیں اور اگر آپ اچھا لکھتے ہیں تو بلوگر بن سکتے ہیں یوٹیوب پہ اپلوٹ کر کے میڈیو اس سے بھی کمائی آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اردگرد بہت سارے ہیں اور جس طرح سے ٹیکنالوجی جس رفتار سے بہل رہا ہے ڈیزرپشن ہو رہا ہے کافی کچھ چوئیسز ہیں سو چوئیسز تر گلور بلکل بس سوچنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے کیونکہ چوئیس آپ کے بس بہت ساری ہے کئی بھی ساکسس مل سکتی ہے صرف من میں ٹھاننے کی ضرورت ہے اور اس وقت پہلے کالر جڑ گیا ہے ان کا سب سے پہلے مرخ کر لیتے ہیں ان دور سے ہمارے ساتھ تشار اس وقت تشار بہت سواغت ہے آپ کا شو میں اپنے بارے میں کچھ بتائیے اور ساتھی کیا جاننا چاہتے ہیں سوال کیا ہے آپ کا تشار بہت سوال رہا ہوں ہمارے سکتے ہیں جی میں جیسے کی ابھی میرا آج میرا سوال کا ریزلٹ آیا ہے مجھے یہ پیشنا تھا کہ مطلب جیسے آگے مجھے میں بیسنس لائن میں میرا انڈرسٹ ہے تو میں آگے چل کے مطلب میں نے آج کل مطلب کی آج کل بزنس کسی چیز کو کرنا آج کل پوری مطلب پوری پوری ساتھی پوری کمان کے ساتھ کننا بڑتا ہے تو میں مجھے اپنا بزنیر اچھا ہے کسی چیز کرنا ہے تو اس کے لیے کسی چیز کیا سے وہ آگے سکسیسول ہو پائے گا یا نہیں مجھے پھر جی تشار کتنے پسند مارکس آیا آپ کے کتنے پسند نمبر آیا آپ کے میرے 65 پسند چلیے سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 ہی ٹویلتھ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے بزنس فیل میں جانا چاہتے ہیں کامرس سے آپ نے پڑھائی کیا چالیے بزنس میں اگر جانا چاہتے ہیں تو کلاس ٹھولت کے بعد بی بی اے بی ایم ایس وغیرہ کورسز ہیں جو تین سال کے انڈر ریجویٹ کورس بزنس ایجوکیشن میں اس میں آپ اتین ہو سکتے ہیں انٹرنس اگزامز ہیں تو کافی انسٹیٹوشنز فر ایکسامپل آئی ایم اندور میں تو فائیویر انٹیگریٹیڈ ایم بی بھی لانچ کر دیا ہے جو پاسورٹ ہوتے ہیں فائیویر انٹیگریٹیڈ کورس سے وہ ایم بی اے جو کیٹ کے ترور جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی پاسورٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی پلیسمنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ آلماسٹ ایوری یونیورسٹی میں بیچرل اف بزنس سٹیڈیز کا کورسز ہیں جو اندور میں دیوی آہلیا ان ویشوی دیالے میں ہے تو آپ انٹرنس اگزام لیجئے اس میں اترین ہوئے یا آپ 3 years گراجویشن کہیں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی کورس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد 3 years گراجویشن کے بعد انٹرنس اگزام لیجئے جو ایم بی اے کے لیے سو about 5 years آپ اگر لگن سے کریں گے more important is بزنس ورلڈ کے چیزیں جو ہو رہی ہیں رکھے گا اور امید ہے آگے آپ کا فیوچر اچھا ہی رہے گا all the best ہماری طرف سے اگلی کولٹ بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے شینی واسن جی دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹونکا شرما بہت سواغت ٹونکا ہمارے شو میں آپ کا سوال پوچھئے ہمارے شرما 23% نمبر اور آپ کی جو چوئیس ہے آپ کی خود کی ہے چلیے بچے ہالانکہ آج کل بڑے سمجھدار ہو گیا شینی واسن جی ایک وقت ہوا کرتا تھا جب پیرنٹ جو بولتے تھے وہ کام کیا جاتا تھا لیکن آپ کے جو بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے آگے کیا کہیں گے ٹونکا ٹونکا آپ کس چیز پر روچھی رکھتی ہیں مانجمنٹ سٹیڈیز وغیرہ پھر بھی بیٹر ہیں پانیس سے زیادہ آچھا سو آپ تو آپ تو ریگولر نہیں even کرسپونڈنس میں کر سکتے ہیں تین سال کے بعد کر سکتے ہیں تین سال آپ کرسپونڈنس میں کریں گے جو پچھلے کوشنر کوشن جو پوچھا تھا تشار نے ان کو کہا تھا وہ چیز آپ پر بھی لاؤو ہوتا ہے تین سال آپ کرسپونڈنس کیجئے اور انٹرنس اگزام لیجئے کیٹ وغیرہ اور آپ بزنس سٹیڈیز میں ایم بی کرنے جا سکتی ہیں چلیے جی جی بتائیے ٹونی کا جی دوبارہ سوال دہ رہی ہے میں ایسو ایل کی جگہ کرسپونڈنس کی جگہ نون گیگولر پیفر ریدی وہ بیٹر ہے ایدر ویز آپ کو تین سال کا انڈر ریجویٹ کرنا ہے جسی بھی راستہ میں لیں لیکن آپ جو بھی کریں گے اپ اتنا تو تین سال میں تڑھا فوکس کر کے باقی چیزوں کا گیا رکھئے جیسے ان کو بتایا تھا بزنس ورد بزنس ایڈوکیشن بہترین بنانے کوشش کیجئے گا اس کے بعد انٹرنس ایگزام کا تیاری کر کے اور ایم بی کیجئے گا چلے ہم امیت کرتے ہیں چلے آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا اور اسی طرح سے آپ آگے کی تیاری بھی کریں گی پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ آگے سکورس کرنے والے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اپرچونٹی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے دنیا اتنی اچھی ہوتی ہے انہیں بھی جاب اپرچونٹی اتنی ملتی ہے جتنے ریگولر کورس کرنے والے سٹوڈنٹ لیکن یہ ایک ایم ہو گیا ہے لیکن وہ تین سال ایک تم بر ایک سپورٹ کمپنی کا بزنس ہانڈل کیا اور تین سال میں وہ کئی دیش ہوں ٹرابل کر کے ایک سپورٹ کے امیجن جس 18 year old بائی ایج 22 ہی اس ٹرابل ملٹیپل کنٹریز ان ٹیمبر ایک سپورٹ سپورٹ کرسپونڈنس کورس سے اگنو سے اس نے ایکسپیرینس پایا ہے جب اس کے ساتھ بات کر رہا تو میں سیکھ رہا تھا اس کے ساتھ چلی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے یوگیتہ ہونی چاہیے پھر چاہیے آپ کرسپونڈنس کورس کیجئے یا پھر آپ کار سوالگتہ مدھائی کیا سوال ہے آپ کا میرے سوال یہ کہ میرے عدی چواز اندر پاک پاک کی ہے مجھے آگے مجھے اندر اندر بنر 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 اور میں ایک مل ایمیس مل 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 مارکیٹنگ آج ٹھیک ہے مجھے ریلیٹر سوال پوچھنا تھا جی چینی سوال ہیں دورائی گا ملٹی لیول مارکیٹنگ کی بات کر رہے تھے مل 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 م م م ملٹی لیول مارکٹنگ میں ایسا ہمیں کمپیوٹر ایسی پر پوچھنا چاہتا تھا ملٹی لیول مارکٹنگ کی ذکر کی کوئر کمپیوٹر جان سے سنا ہی نے دیا مجھے کمپیوٹر ترینی کی بات کی اس کے بعد آپ انٹرپنیرش کی بات کریں لیکن انٹرپنیرشپ میں کس چیز کی انٹرپنیرشپ کرنا چاہتے ہیں مجھے جیسے کہ میں انٹرپنیر بننا ہے جیسے کہ میں کس کا اپنیرشپ کرنا ہے کریشنا آپ کی آواز صاف میاریے ایک بار پھر سے بتائیے ہلو جی بتائیے جی کریشنا ہم سن پا رہے ہیں آپ کو آپ کو انٹرپنیرشپ کرنا ہے لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے میرے خیال سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ انٹرپنیرشپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ یہ شوز کا کوئی پلانٹ لگانا چاہتے ہیں دکان کھولنا چاہتے ہیں اور سکسس اس میں پانا چاہتے ہیں نہیں وہی شوز کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں مینفیکٹرینگ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سے ٹھوڑا کنکیوز ہیں شنویسن جی ان کا سوال تو ہمیں سبنج میں آگیا آپ کیا گائٹ کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ فوکس شاید ان کا نہیں ہے وہ میرے خیال سے بتانا ہوں پڑے گا ہاں ملدو بھی بھی انٹرسٹنگ بکوز وہ بات کر رہے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہاں شاید روچی آئی ہے کہ کچھ آئیڈیاز آیا ہے کہ انٹرپرنیور بن سکتے ہیں اور کچھ کمپیوٹرز کی بات کر رہے تھے وہ کہیں پہ I lost out on that اوکے see انٹرپرنیورشپ کے لئے آپ کو صرف جگر چاہیے ہے اگر بزنس کے بارے میں پڑھائی کر سکتے ہیں دو تین سال اور آپ کا پڑھائی کرنے کے لئے آپ میں جوش ہے تو کافی کچھ پا سکتے ہیں otherwise تو آپ سٹارٹ کری سکتے ہیں for couple of years جس area میں جس industry میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح industry میں جڑ جائیے گا کام کیجئے گا اور پتہ لگائیے گا کہ اس کے جو بارکھیاں آپ جان لیجے گا سپوز آپ ان manufacturing کی بات ہو رہی ہے تو آپ کافی secondary research تو کیے ہوں گے لیکن آپ جو primary کریں گے جب آپ جڑیں گے کسی manufacturing سیٹ اپ کے ساتھ اور اس میں کافی الگ الگ رولز کر پائیں گے آپ جا کے سیدھا بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ vision یہ ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر surrender ہو جائیں گے اور آپ کا جوش دکھائیں گے تو آپ کسی بھی industry میں جا کے کام کر سکتے ہیں اور شیر نیوازن جی یہ advice تو میرا خیل سے ہر student کے لئے ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جس بھی فیلڈ میں جا رہا ہے تو وہ جوش اور جذبہ ضرور اس کے اندر ہونا چاہیے اور جی entrepreneurship کے لئے اب تو government بھی کافی سہولیت دے رہی ہے بہت مدد کر رہی ہے اور اچھی بات ہے کہ 12th کے student بھی دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں جس طرح سے میرے آپ کو کہا تھا کہ جو arts کے student ہیں ان کے لئے بڑی ہین بھاونا سے لوگ دیکھتے ہیں in fact 12th میں جب بچا کہتا ہے کہ مجھے arts لینا ہے تو اس کے اپنے parents ڈوسی پڑوسی رشتدار سب یہ کہہ دے ہیں کہ کیا یہ پڑھائی میں اتنا کمزور ہے کہ arts میں جا رہا ہے تو arts کے student آگے کیا کر سکتے ہیں اور ابھی تک یہ mentality change آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ change اس لیے نہیں ہو رہی ہے because انڈیا کا جو we are very young country 70 سال ہے جو initially جو investment جو آیا ہے وہ industry technology پہ کی اور ہوئی ہے health کی اور ہوئی ہے so engineering اور medicine کے لیے کافی جیادہ weight weight is دیا گیا ہے لیکن ہم اگر پائیں گے دیکھیں گے تو دنیا کے سارے leaders تمام leaders most of them not every though most of them humanities سے آئے ہیں law سے آئے ہیں journalism سے آئے ہیں اسی sector سے آئے ہیں humanities سے آئے ہیں so and آگے کی اور جب دیکھیں گے جو technology اس قدر بڑھ رہا ہے ابھی تک جو ہیں technology human being کے کہنے پہ اور programming coding کرنے پہ اس کو execute کرتا تھا لیکن اب آگے یہ ہوگا جو human being جو faculties ہیں وہ machines میں آپ اگر that robo کو دیکھیں ہوں گے sophia کو آپ پائیں گے تو sophia is able to interact کی ایک طرف nuclear physicist کے ساتھ بات کر رہی ہے شیف کے ساتھ بات کر رہی ہے 18 لوگ کھڑیتے ہیں ہر ایک کے ساتھ humanیٹیز کے لوگوں کی کھڑیتے ہیں کھڑیتے ہیں کھڑیتے ہیں کھڑیتے ہیں وہ maths بھی ہے کیا ان کے commerce کے ساتھ commerce with maths ہے okay and 80.5 ہے maths میں 77 نمطر ہے commerce with maths ہے تو کافی سارے دروازے اور کھلے رہتے ہیں بکاوز maths کافی لوگوں کو maths کے ساتھ دکھت ہوتی ہے تو آگے جو انٹرنز اگزامز ہیں یا آگے کھڑیتے ہیں چین کرسی وہ سارے کھڑیتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں سارے کھڑیتے ہیں سارے کھڑیتے ہیں اور مطلب پیشن ہونا چاہیے ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے تو وہ کلیر کر سکتے ہیں اپارٹ فرم دٹ جیسے میں نے پہلے بتایا جو بزنس ایجوکیشن کے ہو جانا ہے اگر ایم بی اے کرنا ہے تو اینی گریجویشن کورس تری ایرز کورس کریں اور ایم بی اے کے اور کیٹ یا ایک سال آرہائے جو بھی دیش میں اٹلیس 2025 ویری گوڈ انسٹیٹوشنز آگا ہے اور وہ ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کافی لوگится رکر کی اے کرتے ہیں سیہی سکر کی ایک کہتے ہیں so choices تو بہت سارے ہیں اگر conventionally جانا چاہتے ہیں اگر nonconventional چیزیں تو بہت سارے ہیں انترست دیپرن کرتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں from culinary skills to arts to n number of things are open but conventionally because آپ کہہ رہے ہیں ki commerce اور maths لیے ہیں تو یہ چار پاک چیزیں سیہی 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 اس آئی سیڈو آی سیڈو آی اے مبی اے یہ سارے دروازے تو کلے ہی ہیں اور لاؤ نیشنل لاؤ سکولز اگر لاؤ کے اور اچھی رکھتے ہیں تو لاؤ بھی کر سکتے ہیں چلیے اور شینباسن جی ہم نے دیکھے کومرس کی بھی بات کر لیا ہے ہم نے آرٹ کی بھی بات کر لیا ہے اب ذرا ہم سائنس کے اوپر بھی آتے ہیں حالانکہ سائنس کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا کچھ کرنا ہے لیکن ان کا جو فیلڈ ہے اس سے الگ ہٹ کر کے وہ کہاں پر بہترین پردرشن کر سکتے ہیں سائنس سے تھوڑا الگ ہٹ کر کے کوئی ایسا فیلڈ جو ابھی تک لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے وہ کونسا ہے سائنس میں بھی core سائنسز ہیں اور apart from for example ہم سائنس میں آپ اگر میڈیسن لیتے ہیں تو کنونیشنل تنکنگیز ایم بیس but today آپ دیکھیں گے from پیرا میڈیکل تو میڈیسن میں بھی پیرا میڈیکل and other things which are there from physiotherapy to psychiatry to psychotherapy and all those things are there apart from that جو تکنولوجی جو سائنس میں آتا ہے so areas like biotechnology, biochemistry biophysics for example آپ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو پاس میں جو لاب ہے وہاں جا کے پورا تیسٹ کراتے ہیں you look at the chemistry composition of our body so that is biochemistry بیلکل تو شینیباسن جی کی پاس پوری کھان ہے career کی آپ کے پاس کافی سارے option ہو سکتے ہیں اور ان تمام options کو آپ اپنا سکتے ہیں آگے successful ہو سکتے ہیں پھلا لیک کالر ڈلی سامر ساتھ اس تک جوڑی ہوئی ہیں ہمیں کال کیا ہے بین ازیر جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے شو میں کیا کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور سوال پوچھیں اور اس کے بعد میرا نام آگیا ہے رانک بہت کام آئی ہے اور میں نے 55% اگریگیٹ تو میں جانا جاتی ہوں کہ میرے لئے اس لیے پاسپسبل ہوگا یہ کوئی کورس کامٹ کرنا یا مجھے کوئی اور option کے لئے کسنا چاہیے شینیباسن جی آیچن سے آپ کو call آگیا ہے آپ کو invite کر دیے گئے ہیں آپ کو جوان کر دیے گئے ہیں مجھے options دیے گئے ہیں to fill in the places I want to go to no it's you will be able to do it it has nothing to do with your past بنظیر it is all about what you really want to do اگر آپ آپ میں لگن ہے آپ محنت کرنے کے لئے تیار ہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں یہ great opportunity کر IHM سے call آیا ہے تو آپ پڑھئے گا culinary کے بارے میں in terms of انڈیا کے cuisine کے بارے میں آپ کہاں سے آتے ہیں اس دیش کا اس پردیش کا آپ دیان لیجے کیونکہ اس طرح کے questions پوچھتے ہیں اگر آپ آپ دلی سے ہیں یا آپ کا فیملی اترہ کند سے ہے تو پچھے گا اترہ کند کے کون سے کون سے اہم ڈش سے یہ بتائیے تو آپ اپنے اردگیر very important اپنے اردگیر فیملی اور اپنے کونٹیکسٹ کا دیان جیادہ اور جیادہ رکھئے گا پڑھئے گا اور انڈیا کا ٹوئیزم اور ٹرائیل کے بارے میں پڑھئے گا because hotel management is close آپ کا چوئیس بہت کلتا ہے آپ کا چوئیس 5 star hotel اور if you have plans and if you're really good at it you can think about starting your own chain of restaurants okay food i see چیز ہے even پڑھائی سے پہلے food آتا ہے مطلب کوئی بوکا تو مرتا ہی نہیں ہے اس کو بوکا سو وہ جو سیکٹر ہے evergreen سیکٹر ہے تو اس میں بہت کچھ کر سکتے بلکل مندی کے دور میں بھی ایک ایسا field ہے جو کبھی بھی نراش نہیں کرتا اور پیسے اس میں بنتے رہتے ہیں تو بینظیر آپ کو آتاش اور نراش ہونے ضرورت نہیں ہے اور اپنے marks کے اوپر دھیان دیجے جو کہ شنیو سنجی نے آپ اسی کے اوپر دھیان دیجے دنے تو کیا آگے کے لئے ان کا راستہ کٹھن ہو گیا ہے کیا کرے آگے بلکل نہیں کٹھن نہیں میں ایسے سے لوگوں کے کو نکالنا پڑے گا آپ سے آگر نمبر 2 what you are good at اگر ان دونوں کو آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیں آج کل باتوں باتوں میں if you are good at even talking from the prime minister of country to Nawzod Singh Sidhu to Cyrus Brocha everybody look at the media industry is full of people who chasm Unfortunately or fortunately math is mother of almost all subjects in terms of for example psychology اگر وہ ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں چلیے تو بہت کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں اور لگاتار یہی ہم بتانے کہ آپ کو کوشش بھی کر دیں شینی واسنڈی ایک سوال میرا اور ہے cut off list کو لے کر کہ جو students ہیں وہ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اتنا زیادہ competition بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ کے 93% 94% marks بھی آئے تب بھی شاید آپ جو college چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا تو کیا کچھ جو students ہیں ان کے لئے ایسی صلاح ہے کیونکہ بہت سے ایسے colleges ہیں جو cut off list کے حساب سے admission نہیں دیتے ہیں entrance کے حساب سے دیتے ہیں اور وہاں شاید آپ کی بات بن جائے ایسی جگہ پر کیا try کرنا چاہیے نہیں actually میں جو پہلے آپ کو کہا تھا what you love doing and what you are good at یہ بہت اہم ہے کیونکہ لوگ نا انڈیا میں وہ society اور context اتنا ان کو pressurize کر دیتا ہے IIT سے password ہوتے ہیں this is not generalizing but huge number of people جو IIT سے پاس ہوتے ہیں یہ باہر آکے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نے کیوں میں engineering کیا so یہ pressure create ہوتا ہے so اگر آپ آپ کا clarity ہے what you really love and love doing and what you are really good at then courses کی کوئی کمی نہیں آپ چنتہ نہ کریں کہ اس college میں نہیں وہ اس college میں نہیں unfortunately آج کے تاریخ میں class 12 کے scores کوئی اوپر جا رہا ہے لیکن future جیسے آگے بڑھے گا اس قدر بڑھے گا کہ even there will be no entrance exams for engineering میں جنرلائز کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں I am very happy آپ ادھر جانا چاہتے ہیں کوئی پیرنٹس یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنا بچہ جو ہے struggle کرے ان کا main worry safe and security کا ہے تو اس لئے آپ کو اپنا ڈیٹا جڑنا پڑے گا کافی youtube میں جا کے سارے ویڈیوز ویڈیوز سب نکالیے کہ hotel management کا life کیسا ہے جو hotel management کرنے کے بعد جو restaurants open کیے ہیں ان کے سارا ویڈیوز ہوں گے تمام ویڈیوز اکٹا کیجئے اور ان کو سب پیرنٹس کو بٹھائیے اور ان کو سب دکھائیے دیکھئے کہ یہ 2001 میں کیا یہ 2004 میں کیا کہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ کو conviction آپ میں conviction ہے اور آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ یہ سب سادن جھٹائیے اور پیرنٹس کے ساتھ بٹھائیے اور ایک دو جو opinion makers ہوں گے جو آپ کی اور رجان ہیں ان کو بھی اس میں بٹھا دیجئے اور آپ interaction کریں گے بہت کچھ ہو جائے گا یہ تو ڈٹے رہی ہے اپنی بات سے ہلیے مات اور ہر کسی کو مجبور کر دیجئے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ آپ کا ساتھ دے پھرچائے آپ کے پیرنٹس کیوں نہ ہو اور وقت کی کمی کے چلتے ہیں شنیوازن جی ہمیں یہاں پر باتشیت روکنی پڑے گی حالکہ بڑے سارے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی بجھوڑنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شو میں لیکن آپ کی جو ایڈوائز ہے وہ میرے خیال سے جنہوں نے بھی ہمارا شو دیکھا ہے ان کے لئے بڑے کام کی ہے جن کا فون آپ نہیں لے پائے ان سب کے لئے بھی آپ کی ایک ایک بات آج کی بہت کام کی رہے تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے لئے آپ نے وقت نکالا اور شو میں ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے تو یہی آج کے شو کے بعد میں آپ کو کہوں گی کی پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھئے اگر نمبر خراب آب ہی گیا ہے تو من میں نراشہ کو گھر مت کرنے دیجئے نیگٹیو ماہول سے دور رہیے اور آگے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کیجئے کیونکہ نمبر اگر کم آئے ہیں تو وہ آپ کو روک نہیں سکتے ہیں یہ سفر بہت لمبا ہے میرے ساتھ اس وقت فلال اتنا